بھائی ہم قبیلے کے گتار کو کیسے پڑھیں گی ہم ہر کوشش کریں گی گتار اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑے گا اسلام علیکم ٹوالویورز 25 اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے تاجر افراسیا جو نویان کا آدمی ہوتا ہے وہ خیمے میں موجود ہوتا ہے پھر تک دیکن اس سے پوچھتا ہے تو منگولوں سے بچنے میں کیسے کامیاب ہوئے اس پر وہ کہتا ہے مجھے بھی ارتغل کے سپاہیوں نے بچایا ہے اگر وہ وقت پر نہ آتے تو ہم سب اب تک مر چکے ہوتے پھر گندگدو اس سے کہتا ہے ہمارے خبیلے کی عورتیں کافی زیادہ سامان تیار کرتی ہیں اور ہمارے پاس کچھ مویشی بھی بیچنے کے لیے ہیں وہ کہتا ہے ابھی تم جا کر دیکھ لو اس کے بعد ہم لیندین کی بات کریں گے اس پر افراسیا کہتا ہے مجھے ایک آدمی دے جو مجھے یہ سب چیزیں دکھائے گا پھر تک دیکن اس سے کہتا ہے کوچہ بش آپ کے ساتھ ہوگا دوسری طرف ارتغل اور ابن العربی مہمان خانے کی طرف نکل پرتے ہیں اسی دوران ارتغل کہتا ہے منگولوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس پر ابن العربی کہتے ہیں تمہیں اپنے مشکلات کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے اس کے بعد خبیلے میں ہائمانہ ارتغل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی ہیں اور کہتی ہیں کیسے میں نے اسے خبیلے سے نکال دیا اور وہ کس حال میں ہوگا ہم کوئی نہیں جانتے اس کے بعد ہائمانہ سب کو کھانے کے میز پر بلا کر کہتی ہیں کل کرکت پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے وہ توق دکین کے لیے گوکچے کا ہاتھ مانگنے آئیں گے یہ سن کر سیل جان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آیتلون ایک اچھی عورت نہیں ہے وہ کسی منصوبے کے لیے ہی یہ شادی کرانا چاہتی ہے یہ سن کر گن تگدو اسے ڈاڑتا ہے اور گوکچے بھی اسے برا بھلا کہتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کورکت بے بھی اپنے فیصلے کے بارے میں تگدکین اور آیتلون کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کل ہم کائی خبیلے میں گوکچے کا ہاتھ مانگنے جائیں گے اور انہیں اچھی تیاری کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف ارتغل ابن العربی کے ساتھ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ کچھ اور دربیش بھی موجود ہوتے ہیں جن کو ترکش اسلامی یونین کے نام سے جانا جاتا ہے پھر ابن العربی کہتے ہیں آج سے ارتغل بھی اس یونین کا حصہ ہے اس کے بعد ابن العربی ارتغل کو ایک کرتہ پہناتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی آنے والی بڑی جنگوں میں اس کرتے کو ضرور پہن کے رہنا پھر ارتغل دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنی تلوار ظلم کے خلاف لڑنے اور انصاف خائم کرنے کے لئے اٹھاؤں گا اس کے بعد دوسرے دن کائی خبیلے میں تاج فراسیاں مویشوں کا جائزہ لیتا ہے گندگدو اس سے کہتا ہے ہمارے مویشی کافی صحت مند ہے اور ان میں کافی زیادہ گوش موجود ہے اسی دوران مہا سیل جان آتی ہے اور گندگدو سے کہتی ہے آپ خیمے میں موجود نہیں تھے اس لئے میں پریشان ہو گئی تھی سیل جان کا مہا آنا گندگدو کو اچھا نہیں لگتا اس کے بعد تاج فراسیاں مہا سے چلا جاتا ہے ان کے مہا سے جانے کے بعد سیل جان اور ایتلون کے بیچ پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہت برابلہ کہہ رہی ہوتی ہے پھر سیل جان مہا سے چلی جاتی ہے سیل جان کے جانے کے بعد ایتلون گندگدو سے کہتی ہے سیل جان ایک بہت ہی بری عورت ہے اور یہ تمہارا صبر ہے کہ تم اسے ابھی تک برداشت کر رہے ہو اس کے بعد گندگدو سخت غصے میں اپنے خیمے واپس چلا جاتا ہے پھر وہ سیل جان کو غصے میں بہت ڈاڑتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرا سکون برباد کر دیا ہے اور اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اب میرے خیمے سے نکل جاؤ جس پر سیل جان جانے سے منع کرتی ہے لیکن گندگدو اسے میں آ کر اسے زبادہ سی خیمے سے نکال دیتا ہے دوسری طرف تاجر اپراسیا اور کوجبکش منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور کوجبکش اسے کہتا ہے قبیلے کے حالات کافی خراب ہیں اس لیے تم انہیں بہت کم پیسے دینا کیونکہ تم ان کے لیے آخری امید ہو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ آخری سردیوں میں کیسا گزارا کرتے ہیں پھر دوان ترگت سے کہتا ہے ہم خبیلے میں موجود غدار کو کیسے پکڑیں گے ترگت کہتے ہیں وہ غدار ضرور اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑے گا پھر اسی طرح کوجبکش اور تاجر اپراسیاں مہا آتے ہیں اور دونوں ترگت اور دوگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچائی ہے ان کے جانے کے بعد دوان کہتا ہے جب سے میں نے کوجبکش کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے یہی غدار نکلے گا اس کے بعد سیل جان روتی ہوئی ہائیما ہاتن کے خیمے میں جاتی ہیں وجہ پوچھنے پر وہ بتاتی ہیں ان دوگدو نے مجھے اپنے خیمے سے نکال دیا ہے اور وہ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس پر ہائیما نہ دلاسہ دیتے ہوئے کہتی ہیں تم پریشان مت ہو ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور اپیسوڈ 25 یہی ختم ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا مجھے اپیسوٹ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تھانکس پر ووچھنگ